نئی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہاپڑھ ہلچل کو اور بیل آئیکن دبالا نہ بھولیں ہاپڑھ کے تھانہ حافظ پر پولیس کو ملی بڑی سفلتا پولیس نے چیکنگ کے دوران پانچ لاکھ قیمت کی اویش شراب کے جکیرے صحیح چار شراب تذکروں کو دبوچ لیا پولیس نے شراب تذکروں سے پانچ لاکھ روپے قیمت کی ایک سو پچپن پیٹی اوید روپ سے لائے گئی شراب ایک کینٹر گاڑی لگجری کار بہتر ہزار روپے وے پانچ موائل فون برامت کیے ہیں پکڑے گئے آروپیوں نے بتایا کہ ہریانہ سے گدرولا اویش شراب لے جائے جا رہی تھی ہاپڑھ ہلچل سے تیپا کشب کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ہاپڑ ایس ایس پی سرویس کمار میسٹر جی کا زبان میں کیا کہنا ہے سر ہاپڑھ پورٹ اس دوارا کوئی گرفتاری کی نہیں ہے آج پڑھتا ہاپڑھ پورٹ کے ایس ایس ای گپال سرما اور ایس ای پرکاس چندرہ اور ان کے ٹیم دوارا چکنگ کے جا رہے تھے اسی دوران ایک بہن کینٹر تا دوسرا بہن ہیکٹر آیا اس کو ان لوگوں نے چک کرنے کے لیے روگنے کا پریاست کیا تو وہ بھاگے کسی طرح سے انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ اس کو پکڑا پکڑا جب تو جو کینٹر گاڑی تھی اس میں ایک سو چالیس پیٹی سراب جو ایکٹر گاڑی تھی اس میں پندرہ پیٹی سراب برامت ہوئی ہے جو فائٹر مارکہ ہے کل ایک سو پیٹی سراب کی برامت جیس کی مارکٹ میں قیمت پانچ لاغ بتائی جا رہی ہے ان سے پورٹ ستاج کی گئی تھی یہ جانکاری ملی تھی یہ لوگ سونی پسے سے لے آ رہے تھے اور گجرال لے جا کے سبیشتی چونکہ ہریانہ اور یوپی میں سراب کے دام میں کافی انتر ہے اس وجہ سے یہ لوگ وہاں سے تذکری کر کے لاتے ہیں اور عوید روپ سے دھنارجن کرتے ہیں ان کے برودھ کہتے ہیں پروہی کاروائی کرائی جا رہی ہے اور پولیس ٹیوم کو پورسکت بھی کیا جائے گا اور ان کے ان جو بھی لنکس ہیں اور جو بھی ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے پورٹ ستاج کر کے جانکاری کی جائے گی اور ان کے برودھ کاروائی کرائی جائے گی ان کے پاس تھے جو ان سے سرابان کیس ان کے بھتر جان نو سو چوچو سرو پریا نئی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہاں پڑھ ہنچل کو اور بیل آئیکن دبالا نہ بھولیں